ہسٹری آئے کے پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں فہیم جرال ناظرین اکرامی سیاست ایک ایسا نشہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے لیکن یہ نشہ قیمتی جانو کا نظرانہ بھی مانگتا ہے سیاست کے کھیل میں آج تک جو بھی آیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھویا ضرور ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بارتیس سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو بے دردی سے سریام قتل کر دیا گیا آپ سے درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے آ کر موضوع کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرامی سب سے پہلے پرمود مہاجن کی بات کرتے ہیں ابتدا سے ہی آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے پرمود مہاجن بارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک اہم رکن تھے انہوں نے سیاست میں عالی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور اپنے دور کے سب سیاستدانوں میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہونے کی وجہ سے انہیں پارٹی میں خاصی اہمیت حاصل تھے عام طور پر پارٹی کے لیے پرمود مہاجن بہتر آرگنائزر کے طور پر جانے جاتے تھے سیاسی کیریئر میں انہیں پہلی کامیابی انیس سو چیاسی میں حاصل ہوئی تھی جب انہیں جنتہ امرچہ کا رکن منتحب کیا گیا تھا آہستہ آہستہ بی جے پی میں ان کے کردار کی کافی خوصلہ افضی ہونا شروع ہو گئی بی جے پی کی قیادت میں جب انڈی اے کی اقومت آئی تو اس میں بھی پرمود مہاجن کا اہم کردار تھا اس وقت وزیراعظم اٹل بہاری واجبائی کے مشیر کے علاوہ انہوں نے کمیونکیشن کے وزیر کا عوضہ سمالا تھا قومی انتہابات میں بی جے پی کے انتہابی تمام معاملات کی ذمہ داری جب پرمود مہاجن کو سونپی گئی تو ہائی ٹیک نظریہ رکھنے والے پرمود مہاجن نے پارٹی کو انڈیا شائنن کا نعرہ دیا انڈیا کے وزیراعظم اٹل بہاری واجبائی کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے پرمود مہاجن پر قومی انتہابات میں شکست کے بعد ان کی پارٹی کے کئی رہنماؤں نے ان کے لائف سٹائل اور میڈیا میں ان کی ضرور سے زیادہ دلچسپی پر سخت نکتہ چینے کی پارٹی میں ان کے محالفین کی بھی کمی نہیں تھی انڈیا شائنن کا نعرہ دینے کے بعد پارٹی الیکشن میں مہاجن نے اہم رول ادا کیا لیکن اس کے بوجود پارٹی الیکشن ہار گئی اور ان کے محالفین نے شکست کی ساری وجہ مہاجن پر تھونپ دی دوزار چھے میں اپریل کی بائیس تاریخ کو پرمود مہاجن کے سب سے چھوٹے بھائی پروین مہاجن نے بہت ہی قریب سے پسٹول سے گولیاں چلائی تھی تین گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہوگی چار گھنٹوں تک ان کا آپریشن چلا اور ڈاکٹروں نے جسم سے گولیاں نکالنے کے بجائے تیزی سے بہتے ہوئے خون کو رکھنے کوشش کی باوجود ڈاکٹروں کی کوشش کے پرمود مہاجن جانبار نہ ہو سکے اور تین مئی دوزار چھے کو سیاسی تشنی کی نظر ہوگی ناظرین اگرامی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پھولن دیوی کے بارے میں ہندوستان کی چمبل وادی کی مشہور ڈاکو اور سیاستان پھولن دیوی اتر پردیش میں پیدا ہوئی پھولن دیوی کا شمار انیس سو اسی کی دہائی کے سب سے خطرناک ڈاکو میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے اجتماعی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر آلہ ذات کے باعث ہندووں کا قتل گیا پھولن دیوی نے اس قتل عام کے مطلق کہا تھا کہ انہوں نے اعلیٰ ذات ہندووں کے ہاتھ ہونے والے اجتماعی زیادتی کا بدلہ لیا ہے پھولن دیوی نے انیس سو تریسی میں اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دیا اور انیس سو چرانوے تک وہ جیل میں رہی انیس سو چرانوے میں پھولن دیوی نے لوگ سبا کی رکنیت حاصل کر لی انیس سو اٹھانوے میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد اگلے سال ایک بار پھر وہ پارلیمنٹ کے رکن بن گئی مشہور خدایتکار شیکھر کپور نے پھولن دیوی کی زندگی پر مبنے فلم بینٹ کوین بنا کر انہیں ایک لاسانی کردار بنا دیا تھا یہ پچیس جولائی دوہزار ایک کا دن تھا جب پھولن دیوی کو ان کی رہائش کے گاہ کے سامنے تین نکاب پوشن گولیوں مار کے خلاق کر دیا پھولن دیوی اس وقت بارتی پارلیمنٹ کی رکن تھی ان کے قاتل شمشیر سنگرانہ کو دیلی میں پھولن دیوی کے قتل کے کچھ ہی روز بعد گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کے مطابق اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تھا جبکہ شمشیر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس نے پھولن دیوی کے ہاتھوں قتل ہونے والے آلہ ذات کے باعث ہندوں کی خلاقت کا بدل لیا ہے ناظرین گرامی اب آپ کو بتاتے ہیں اندرہ گانڈی کے بارے میں ان کا اصل نام ناما نندرہ پریسن نہرو ہے یہ بارتی سیاستدان پندت جوالدان نہرو کی بیٹی ہیں اور یہ آلہ باد میں پیدا ہوئی انہوں نے پہلے سویزر لینڈ سمر ویل کالج میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں وشوہ بارتی شانتی نکتین میں تعلیم حاصل کی انہوں نے محس گیارہ برس کی عمر میں ہی سیاست میں حصہ لینے شروع کر دیا تھا انگلستان میں قیام کے دوران اور بعد ازاں ہندوستان واپس آ کر بھی طلبہ کی تحریکوں میں سرگرم رہی انہیں تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پیداش میں تیرہ ماہ کی یہ جیل بیجیا گیا تھا ایک پارسی نوجوان فیروز گاندی کے ساتھ شادی کر دی اسی زمانے میں بارت چھوڑ تحریک زور بگڑی تھی جس میں حصہ لینے پر وہ اور ان کے خواند قید ہو گئے انہی سو سنتالیس میں یہ آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کی رکن منتخب ہوئی بعد میں یہ کانگریس کے شعبہ خواتین کی صدر مرکزی انتحابی کمیٹی اور مرکزی پارلیمانی بورڈ کی ممبر بن گئی انہیں فروری 1969 میں انڈیا نیشنل کانگریس کا صدر چنا گیا 1964 سے لے کر 1966 تک وزیر اطلاعات و نشریات مقرر رہی 1966 میں لال بہادر شاسری کے انتقال کے بعد انہیں وزیراعظم منتخب کیا گیا 1966 کے انتحابات میں کانگریس کی فتح کے بعد یہ وزیراعظم بنی اور پھر یہ 1971 کے انتحابات کے بعد تیسری مرتبہ وزیراعظم چنے گئی مارچ 1977 کے پارلیمانی انتحابات میں ان کی پارٹی کانگریس آئی نے جنتہ پارٹی سے شکست گئی وہ خود بھی جنتہ امیدوار راج نارہن سے ہار گئی پھر 1978 میں مہاراشتر کے ایک ہلکے کے زمنی انتحابات کے لوگ سباکی رکن چنے گئی اندرا گاندی نے ہی سکھوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا مگر گولڈن ٹیمپل حملے کے بعد سکھوں میں ان کی ساکھوں کو بہت نقصان پہنچا یوں 1984 میں دو سکھ محافظوں نے انہیں گولیوں مار کے سرعام قتل کر دیا دوستو اب بات کرتے ہیں راجیو گاندی کی راجیو گاندی کا یوم پیدائش 6 دسمبر 1946 ہے راجیو گاندی کو نہرو کا پوتا ہونے کا بھی شرف حاصل ہے نہرو کے پوتے راجیو گاندی نے انگریزی مترجم بننے کی کوشش میں انگلینڈ کی کیمرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور 1965 میں نئی دیلی میں سونیا میانوں سے شادے کی 1981 میں سیاست کی دنیا کا رخ کیا اور کانگریز کی ابتدائی رکنیت حاصل کی دو فروری 1983 کو کانگریز کے جنرل سیکٹری مقرر ہوئے اور 1984 میں ہندوستانی قومیت حاصل کی اسی سال اکتوبر میں اپنی والدہ اندرہ گاندی کے قتل کے بعد وزیراعظم کا عوضہ بھی سنبھالا اور 31 دسمبر 1984 کو دوسری بار وزیراعظم کی حیثیت سے خدف اٹھایا راجیو گاندی کو 1991 میں تامل یادو کی انتخابی مہم کے دوران بم دماغے سے خلاق کر دیا گیا اور یہ قتل بھی صرف سیاسی تشنے کی بنا پر ہوا نظرین اگرامی اب ذکر کرتے ہیں مہاتمہ گاندی کا مہاتمہ گاندی بھارت کی سیاسی اور ازادی کے رہنما اور ایک اہم ترین کردار تھے انہوں نے ستیہ گرہ اور عدم تشدد کو اپنا ختیار بنایا ستیہ گرہ ظلم کے خلاف عوامی سطح پر منظم سیول نافرمانی ہے جو عدم تشدد پر مابنی ہے یہ طریقہ کار ہندوستان کی ازادی کا وجہ بنا بھارت میں انہیں احترام سے مہاتمہ گاندی یا بابو کہا جاتا ہے بھارت میں وہ بابائے قوم یعنی راشتر پیدا کے نام سے مشہور ہیں مہاتمہ گاندی کا یوم پیدائش بھارت میں عام تاتیر کا دجا رکھتا ہے تیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو ایک ہندو قوم پرس نتھو رام گھوڑسے نے ان کا قتل کیا گھوڑسے اور اس کے ساتھی کار نارائن آپٹے کو عدالتی کروائی کے بعد مجرم قرار دیا گیا اور پندرہ نومبر انیس سو انچاس کو ان دونوں کو پھانسی دے دے گی جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہم ترال کو اجازت دیں اللہ حافظ